سرشتی کے عادی کانے سے ہمارے پوروزرشمنیوں نے جیون کے ہر آیام پر لمبی سمیہ تک اتھیان شود اور انسندھان کیا اور وہ اس نشکرش پر پہنچے یوگ کو یہ دیکیندر میں رکھا جائے تو پریدھی میں یہ سمپون برمانڈ آتا ہے پند سے لے کر کے برمانڈ تک سروتر سکھ سمردھی ایشریہ ہی ہوگا سب کو جیون میں سکھ چاہیے سمردھی چاہیے ایشریہ چاہیے خوشحالی چاہیے اور اس کا ایک ماتر راستہ ہے یوگ اور اسی یوگ کو کے اندر میں رکھ کر کے سپنڈ اور برمانڈ میں کیسے سکھ سمردھی ایشریہ کو بڑھایا جائے اسی پرکریہ کو آج ہم جو کچھ اپنے پوروزرشمنیوں سے سیکھا آپ کو بتائیں سب سے پہلے ہم یوگ آئروید اور پرکرتک چکتسہ کا جو مکھے سدھانتا اس کے بارے میں تین شبد بول رہے ہیں شکتی شدھی اور سنتولن کی سادھنا ہے یوگ آئروید اور پرکرتک چکتسہ یہ سمٹومیٹک نہیں سسٹیمک علاج ہے یہ دیاروگی کے درشتے سے اپچار کے درشتے سے اس پورے بھی جان کو ہم کہیں جیسے ایلوپیت میں کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے تو جو اپچار دیا جاتا ہے اس کا جو پورا درشن ہے اس کے جو پوری فلسفی ہے اس کا جو پورا میکنیجم ہے وہ کسی بیماری دور کرنے کا جو طریقہ اپناتے ہیں وہ سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے وہ سمٹمز کو کنٹول کرتے اس لیے پورا ایلوپیتک ٹریٹمنٹ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کہلاتا ہے پوری ایلوپیتک کی جو چکتسہ ہے اس کو مینٹین کرنے کا پروسیزر کہا جاتا ہے بیماریوں کو بھی مینٹین ڈیجیز اور علاج کے جو طریقے ہیں وہ بھی اسی کے چاروں طرف گھومتے ہیں جیسے کسی کو بی پی ہو گیا شوگر ہو گیا کسی کا کولیسٹول بڑھ گیا تھائرائٹ بڑھ گیا ارثریٹس بڑھ گیا تو پین مینیجمنٹ بی پی مینیجمنٹ شوگر مینیجمنٹ ہم مینیجمنٹ نہیں کرتے ہم کیور کرتے ہیں اور کیور کرنے کی پیچھے جو پورا وجیان ہے وہ ہے ہم ایک ایک سیل ٹیشو آرگن اور پورے سسٹم کو ریپروڈیکٹی آکسکرٹرڈاز سسکریٹ انسکریٹ ریسپریٹری نروس انڈرکان سسٹم سیمپاتیٹک پارا سمپتر خائپترمس آٹومن سسٹم کو بیلنس کرتے ہیں اور بیلنس کرنے کی پیچھے جو میکنیجم ہے وہ ہے شکتی اور سن پلند کا آئیے اب اس پوری پرکریہ کی دوارہ ایک ایک ویادی کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں اس پوری ویجیان میں آپ کو لے چلتے ہیں پیروں کو سامنے کھول لیں